ہے کہ جتنے بھی ہمارے پیشنٹس کلائنٹس یہاں پہ ہیں اور وہ دن گن رہے ہیں وہ پلیز ایسا کرنا چھوڑ دیں پلیز اس سے آپ کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور حاصل نہیں ہوتا وہ جو آپ حاصل کرنے آئے ایک تو یہ میری ریکویسٹ ہے اور اس چیز کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ ٹائم ضائع نہیں کر رہے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں وہ جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو فیملی میٹنگز ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے دن ضائع کر رہے ہیں یا آپ کمپلائنٹ ہیں کمپلائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح تھیرپیوٹک گفتگو کرنا کئی دفعہ وہ فیک کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس میں کہتا ہوں فیک بھی ہمیں منصور کیونکہ فرسٹ یو فیک دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی سٹاف کے ساتھ کمپلائنس ہے یہ جو ہے اس چیز کا بتاتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ پروگرام کو پر اثر طریقے سے اپنی زندگیوں میں شامل کر رہے ہیں اگر جو ہے باتوں سے اگر کوئی فیک کر سکتا ہے تو جو اس کے روزانہ کے پروٹوکالز سٹاف ابزرف کر رہا ہوتا ہے ہم سے شیئر کر رہا ہوتا ہے کون کس کے کمرے میں بیٹھا ہے کون کیا باتیں کر رہا ہے اس کا رویہ کیا ہے یہ ہر دو گھنٹے بعد ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے ایوری ٹو آرز انکلوڈنگ نائٹ یہ ریپورٹ جنریٹ ہوتی رہتی ہے یہ ایک کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت ہی حساس کام ہے سینسٹیو کام ہے خدا نہ خاصتہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس کو کوئی پرابلم آجائے میڈیکل پرابلم فیزیکل پرابلم آنسرابل کون ہے میرے سوال کا جواب دیجئے اگر یہاں پہ کسی پیشنٹ کو میڈیکل یا فیزیکل پرابلم آجائے کون آنسرابل کون ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو بھی چیز دی جائے وہ اس کو سٹریچ کرتے ہیں ان کی باؤنڈریز ویک ہوتی ہیں جو ہی ہم ان کو کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں بجائے گریٹیچوڈ میں جانے کے شکر گزاری میں جانے کے وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تک تو ہم آگئے اب اس کو ذرا سا سٹریچ کرتے ہیں یہ جو بزاتے خود پورا پیرڈائم ہے معاشرے کا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے میں اب پیشنٹس کی بات نہیں کر رہا اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنے جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور ان کو سٹریچ نہیں کرنا چاہیے چاند پہ جانا اور اس کی کوشش کرنا ناسا کے تھو بہت اچھی بات ہے اب جو میں بات کہوں گا اس کی پہلے معافی ہے میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں جو اب میں کہنے لگا ہوں کوئی نشہ کر کے چاند پہ چلے جانا الاؤڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم اس سے نہیں منع کر رہے ہیں کہ کوئی اپنی سائنس سے لیاقت سے چاند پہ جاتے ہیں ایکسپلور ڈا فرنٹیئرز پر جو غلط طریقے سے چاند پہ جاتے ہیں اس پہ ہمارے بہت پرابلمز ہیں اور ہم نے بس میں اسی لئے معافی مانگ کے بات کی ہے کیونکہ آپ لوگ میرے کئی لوگ میرے بلکل بیٹے کی ایج گروپ کے ہیں اور کچھ اس سے تھوڑے بڑے ہیں چھوٹا بھائی سمجھ لیں تو میری آپ سے بہت ریسپیکٹ کا رشتہ ہے میں آپ لوگوں کو خدا نہ خواستہ بلٹل نہیں کر سکتا مگر میں سمجھانے کے لئے یہ بات کی اس لئے بیکوز یہ جتنی ڈرگز ہیں یہ موڈ آلٹرنگ ہیں یہ مائنڈ آلٹرنگ ہیں یہ دماغ کو خراب کرتی ہیں موڈ کو خراب کرتی ہیں ڈرگز جن کو سوٹ کرتی ہیں وہ تو ہمارے پاس آتے کوئی نہیں جن کو سوٹ نہیں کرتی ہیں وہ ہی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈرگز لیتے رہے ہیں اگر کوئی شخص تو ان میں یہ خوبصورت باتیں یہ جو ایک ایک روشنی ہے یہ ہوتی نہیں ہے جو ہی الکوہل رک گئی جو ہی ڈرگز رک گئی تو کتنی اچھے اچھی باتیں ہمارے اندر سے نکلنے لگیں نمبر ٹو آپ کو ہم دے رہے ہیں میڈیسنز تاکہ وہ جو پاپاں ہے وہ نہ ہو ہوتی ہے پاپاں آپ نے دیکھے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک دم ہو جاتی ہے کوئی بھی پیشنٹ تب تک ریلیپس نہیں ہوتا جب تک اس کی فیملی ریلیپس نہیں ہوتی اگر فیملی ریلیپس نہیں ہوگی پیشنٹ بھی ریلیپس نہیں ہوگی اگر وہ بھی جائے گا تو فوراں واپس آئے گا صحیح جگہ اگر فیملی ذرا سی ڈھیل دے گی تو وہ تھوڑی ڈھیل نہیں لے گا اور فیملی اس میں گلیبل ہوتی گلیبل کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی باتوں میں آ جائے ایسی لیپس آئے گا اچھا ایسا کب ہوتا ہے کہ فیملی اپنے پیارے کو کی کریڈٹ کو کی سمجھ کو نہ دیکھے بتائی بات کو نہ سمجھے بلکہ کسی اور کی بات کو سمجھنے لگے ایسا کب ہوتا ہے کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے لوس کر چکے ہیں آپ کو عزمائیہ ہی کئی دفعہ گیا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھا گیا ہے تو پھر وہ اس نتیجے پہ سمجھدار فیملیز پہنچ جاتے ہیں سمجھدار ہر فیملی نہیں پہنچتے سمجھدار فیملیز پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ ایک مستقل پرابلم ہے یہ ایک پرائمری کرونک پرگریسیو ڈس آرڈر ہے جس جس کو اگر ٹریٹ نہ کیا تو اللہ نہ کرے اس بچے کی جان جا سکتے ہیں جو یہ سمجھ جاتے ہیں وہ پھر فالو کرتے ہیں فیزیشن کو موالج کو اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں اور جیسے جیسے وہ کلائنٹ وہ پیشنٹ بہتر ہوتا جاتا ہے تو فیملی فوراں سے پہلے کوشش کرتی ہے کہ اس کو بھی جگہ دے اس کو بھی ایڈیپٹ کرے اب جن کی بات آپ خاص طور پہ کر رہے ہیں کہ وہ شخص رنجشیں پیدا کرتے ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا اور جن کی بات آپ نے کی وہ دائی ہیں وہ آپ کی سپورٹ ہے بیگسٹ اور انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ عام طور پہ ایڈیوکیشن جب تک کہ بچہ ٹھیک نہ ہو وہ اس کو آغاز نہیں کراتے آپ کی ایسی سپورٹ ایک اگزیمپلری خاص چیز ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں رنجشیں پیدا کرتے ہیں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ آپ کو ایڈیوکیشن میں لانے کی سپورٹ دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیملی میں اور آپ میں رنجشیں پیدا کرتے ہیں میں کیونکہ آپ کے والد کو فرسٹ ہینڈ جانتا ہوں ملک سے باہر اور ملک کے اندر ہینڈل کرنا جانتے ہیں ایک منٹ بعد ملک کرنے میں اور ان کو کنٹرول کرنا آتا ہے اور وہ کنٹرول کر بھی لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں گھر بھی چلاتے ہیں اور گھر جو آپ کی بڑی فیملی ہے اس کے بھی سربراہ ہیں یہ باتیں درست ہیں اس کے باوجود اگر وہ آپ کے کیس میں ڈیفکلٹی محسوس کرتے ہیں تو کیا ان کو کسی سے مدد لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو وہ لے رہے ہیں آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو جو بیماری ہے اگر ڈائیگنوسز میں دیکھا جائے تو کیا دو بیماریوں کی وجہ سے آپ یہاں پہ ہیں یہ کس جگہ کرنی کی بیماری ہیں تو بیٹا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو نہیں پتا آپ نہیں مانتے کہ یہ پرابلمز ہیں اور یہ پرابلمز کہاں پہ ہیں برین میں تو برین میں ہی اگر پرابلمز ہیں تو آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ پرابلمز ہیں آپ کا برین یہ مان لے تو اس کو کون سا سٹیپ کہتے ہیں ریکوری میں پہلا تو جب آپ اسی سے آگے نہیں بڑھ رہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی یعنی ایس او پیز اگر آپ نے ہیلپ لی ویلنگ ویز سے اور اگر ویلنگ ویز آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے کہ اس کو فالو کریں تو پوچھا جا سکتا ہے ان سے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤن ویلیڈیٹی کیا ہے آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہاں سے لیے آپ نے یہ بات تو وہ پابند ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ فلان ریسرچ ہے فلان پی اچ ڈی ہے یہ یہ ہے یہ یہاں پہ یہ ازمائی گئی اور اس سے یہ فائدہ ہوا مگر جب فیملی اپنے بھی ایس او پیز چلاتی ہے اور یہ بھی چلاتی ہے تو یہ میں ذرا سمجھانے کے لیے کہنے لگوں بڑی سخت مثال دینے لگوں یہ ایسے یہ کہ ڈرگز بھی یوز کرتے رہے اور میڈیسن بھی یوز کرتے رہے تو پھر وہ مسئلہ صحیح ہو جائے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دو کشتیوں میں سوار ہو جائیں تو یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ دو کشتیوں کا سوار منزل تک نہیں پہنچتا تو بہتر یہ ہے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کیا جائے مگر جس طرح سے آپ لوگوں کو پرابلم آتی ہے چیزیں سمجھ کے زندگی میں ان کو پکا کرنے میں فیملی کو بھی آتی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے ہوکے ایک سٹریٹمنٹ دی تھی بڑی سخت سٹریٹمنٹ دی تھی کہ اگر فیملی ری لیپس پہلے کرتی ہے پیشنٹ ری لیپس بعد میں کرتا ہے یہ بہت سٹرونگ سٹریٹمنٹ ہے اس سے ایسے لگتا ہے جس طرح لوگوں کے اوپر سے اٹھ گیا ہے سارا فیملی کے اوپر چلا گیا ہے بہو جی بڑی سٹرونگ سٹریٹمنٹ دی ہے مگر یہ فیملی کو پرابلمز ہوتی ہیں اسی لیے فیملی سے درخواست کی جاتی ہے کہ پیشنٹ کو یہاں پہ داخل کرا کے آپ نے فرض سے سبکدوش نہیں ہوئے آپ آپ نے بھی ساتھ میں آتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے اور اپنی استطاعت اور صلاحیت بڑھاتے رہے پیشنٹ یہ کرے آؤڈور کی بات کرے ہیں فالو اپ میں پیشنٹ یہ کرے کہ سب سے پہلے وہ چیز ٹھیک رکھے جو نظر آتی ہے وہ کیا چیز ہے جو روزانہ نظر آتی ہے سب کو روز روشن کی طرح آیاں نظر آتی ہے کہ یہ وہ روٹینز اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے کیا چاہیے روٹینز صحیح رکھنے کے لیے کیا چاہیے لائف سکلز سوفٹ سکلز وہ کہاں سیکھنی ہوتی ہیں وہ انڈور میں سیکھنی ہوتی ہیں سیکھنے کے بعد ہم ایک مثال لے لیتے ہیں بابر آزم کی is a great batsman any doubts about it should he start doing net practice should he stop doing net practice because he is such a great bat he should continue doing net practice despite the fact that he is a great bat اس کو پھر بھی جاری تو follow-up program جو ہے اس کی frequency جیسے کوئی بندہ اچھی recovery میں چل رہا ہے تو frequency اور اگر بری recovery میں چل رہا ہے تو پھر frequency کو کیا کریں بڑھائی جا سکتی ہے دیکھیں نا بلکل simple clear cut protocols ہیں اور اگر family کو اس کو handle کرنے میں problems آ رہی ہیں تو family کو کیا کرنا چاہیے کتنی بلکل صاف کوئی میں رکھا ہے اس میں ambiguity تو ہے کوئی نہیں so patient جو ہے follow-up میں دوا بھی لے رہا ہے اور اس کی routine سے پتا چل رہا ہے کہ وہ in structure recovery ہے یا نہیں ہے اور اس کے behaviors بھی monitor ہو رہے ہیں کہ اس کا تالمیل کیسے ہے گفتگوں کیسے ہیں interactions کیسے ہیں اور emotional emotional اگر turbulence میں ہے وہ emotional بہت اوپر نیچے اس کے جذبات ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں کیونکہ relapse میں پہلا relapse کونس ہے دوسرا کونس ہے تیسرا کونس ہے ٹھیک ہو گیا measurable behaviors بھی ٹھیک رکھیں routines بھی ٹھیک رکھیں اور family بھی جب problem محسوس کرے تو یہاں پہ frequency بڑھا دے مگر تعلق توڑے نا dialogue کے بغیر تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو crucial conversation crucial confrontation اور four assertive یعنی جو communication کے چار طریقے جنہیں سے تین نہیں کرنے ایک کرنے یہ تو جاری رہتے ہیں common sense وہ ہوتی ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا اس میں جو ہم بنیادی طور پہ ہر کسی سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ تو اس کو پتا ہی ہوگا اس کو بولتے ہیں common sense ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں جو قائدے قانون common سمجھے جاتے ہیں وہ دوسری جگہ پہ نہ ہو اچھا common sense ہر گھر کی اپنی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو collective sense collective consciousness جو ایک سائنسی اصولوں پہ اُبھر کے سامنے آتی ہے مثال کے طور پہ کوئی بزنس مین ہے وہ اپنے ایک الگ طریقے سے بزنس کرنا چاہتا ہے یہ بہتر ہوگا یا جو جو successful اچھے اس کو follow کرنا بس اللہ آپ کا بھلا کرے یہ تو تھا ایک جواب دوسرا اگر ان کا کوئی گھر کے مسائل فیملی کے ہیں تو یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی تو counselor ہوں گے عمومی طور پہ دو counselors ہوتے ہیں تو جب آپ ان کو اپنی یہ مشکلات بتائیں گے تو وہ آپ کی فیملی کو الگ سے session دیں گے بٹھائیں گے ان سے یہ بات چیت کریں گے اور اس طرح سے یہ مسئلہ resolve ہو جائے گا جب تک کے فیملی کا مسئلہ resolve نہیں ہوگا ان کا مسئلہ بھی resolve ہوگی تو دو چیزیں ہوگئیں number one کیا تھا no drugs number two number three psychotherapy for the client for the patient یہ تیسرا ہے psychotherapy for the patient for the client یہاں پہ ہوتی ہے psychotherapy اس کی کئی modalities ہیں ایک ہوتی ہے یہ گروپ میں ساری بیٹھے ہوئے ہیں families بھی ہیں انڈور بھی ہیں آؤٹ ڈور بھی ہیں ایک یہ ایک one to one ہوتی ہے ایک جو ہے family کے chow چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی routines کہ جو بات آپ کو بتائی جارہی ہے جو آپ سارا کچھ دوائی دی جارہی ہے اس کا کوئی اثر observable measurable ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ آپ نے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کتنا discipline فالو کرتے ہیں آپ کتنا لوگوں کے ساتھ الجتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اور routines and behaviors routines and behaviors آپ لوگوں کے رویے اور آپ لوگوں کی daily routine کہ آپ اس کو فالو کرنے میں کتنی مشکل محسوس کرتے ہیں کیونکہ بلند و بانگ دعوے وعدے تو بہت کرتے مگر when the push comes to shove یعنی جب کوئی کسی کو دھکا پڑتا ہے اور زور سے دھکا پڑتا ہے تو اس کا mood خراب ہوتا ہے کہ وہ اپنے mood کو سنبھال لیتا ہے کیونکہ جب اچھا سب کچھ چل رہا ہے تب تو سب ہی سنبھال لیتے مگر جب کوئی مشکل آتی ہے وہ نادہ گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کوئی کھڑا رہتا ہے موجود رہتا ہے یا اس کی پھس 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 ہو جاتی ہے اس کے mood کی بات کر رہا ہوں اور پیٹ خرابی کی بات نہیں کر رہا ہوں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی routines اور behavior صحیح ہیں کے نہیں نظر آ جاتا ہے اور یہ کب نظر آتے ہیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ پھر جب وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس اوپر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا وہ اس کبوتر کی طرح ہیں جو کہ بلی کو دیکھ آنکھیں بند کر لیتا اور سمجھتا ہے کہ بلی دیکھ ہی نہیں رہی routines آپ کی اور ان میں آپ کو کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں اتنی ابھی آپ ہنڈر ڈیس سے دور ہیں یعنی آؤڈ ڈور ہونے سے آپ اتنے دور ہیں فیک کرنا بہت اچھی بات ہے میں تو اس کے حق میں ہوں کیونکہ اٹلیس آپ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کر تو پاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے وہ فیک بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے بہت ہی دور ہے اور پانچمی چیز جو ہے وہ ہے فیملی کانسلنگ جی اگر فیملی کانسلنگ نہیں ہوگی تو مریض کا صحت یاب ہونا ممکن نہیں کیا ہوگیا بھئی اچھا یہ جو پانچ چیزیں ہم نے کرنی ہے اس سے حاصل کیا کرنا ہے ریکووری اور ریکووری کے آگے ہیں تین حصے ریکووری حاصل کرنی ہے اور ریکووری کے تین حصے نمبر ایک ڈرگز تھوڑی بہتی سگرٹ تھوڑا بہتا چل سکتا ریکووری تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مکمل بان یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ جب آپ کو کریونگز ہوتی ہیں جب سٹریس ہوتا ہے جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے سفیان بھائی آپ تو جیتی جاگتی تصویر ہے تو یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ یہ کام نہ ہو ٹھیک ہے یہ کب سیکھنا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ یا پوری انہماق سے دل سے پوری توجہ سے آپ کر رہے ہیں نا اور جو بے ایمان ہے اس کو تب تک نہیں تھوڑا جاتا جب تک کہ وہ ایمان لے نہ آئے کیونکہ یہ پہلا قدم ہے تو ہاں one is this جو ہم نے discuss کیا پہلی چیز ریکووری کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کیا کریں اپنا نو ڈرگ کہ لیں نو ڈرگ کہ لیں وہ تو ہو گئے نا ریکووری تو ریکووری میں ڈرگ آپ نے نہیں کرنی دوبارہ انکلوڈنگ میں یاد کرانا چاہ رہا کہ سگریٹ بھی ایک ڈرگ ہے نو ڈرگ یہ کہ آپ کی بیہیویر کیسا ہونا چاہیے فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ کارڈیل ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے بیہیویر ٹھیک ہونا چاہیے بتمیزی ہونی چاہیے گھر والوں کے ساتھ اببا جی کے ساتھ جہاز میں اڑتے ہوئے زمین پہ ہوتے ہوئے پاکستان میں تھائیلینڈ میں کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھرڈ یو روٹین سو ریکووری میں کیا تین چیز ضروری ہیں no drugs بیہیویر کیسا ہو سالک کمپلائنٹ ہو اچھا ہو اور تھرڈ کیا روٹینز آپ کی پرفیکٹ نہیں ماندب گوڈ اور ایک آخری بات اس کے بعد میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم فیملی میٹنگ میں تو بہت کمپلائنس دے رہے ہوں بہت اچھا شو کر رہے ہوں مگر جب ہم اس سے ہٹ کے ہوں تو اس میں ہم پیشنٹ کو باقی پیشنٹ پہ ہس رہے ہوں بولی کر رہے ہوں اور کچھ شرارتیں کر رہے ہوں جو اس قسم کی ہوں جن سے لگتا ہو کہ یہ نون سیریس ہے اگر آپ میں سے کسی کو ایسی کسی میں چیز نظر آئے اپنے میں آئے تو اس کو درست کر لیں اگر دوسرے میں آئے تو ریپورٹ کر دیں دوسرے